السلام علیکم عزیز طلبہ خانس اکیڈمی یا اس تعلیمی چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے استقبال ہے عزیز طلبہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب ششمائی امتحان جو ہے ہمارا فرس سیمسٹر اگزام شروع ہونے جا رہا ہے اس کے زمن میں ایک بہت اچھا آرٹیکل آج کے تعلیمی انقلاب میں آیا ہے اور تعلیمی انقلاب جو ہے ہم اس کی پی ڈی ایف ہر ہفتے آپ کو جو ہے اپنے ٹیلیگرام چینل پر جو ہے بھیجتے ہیں تو اگر آپ کو بھی تعلیم انقلاب اگر چاہیے اس کی پی ڈی ایف چاہیے تو آپ ہمارا ٹیلیگرام چینل جو ہے جو ہے جوائن کیجی جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے دیکھئے کچھ ٹپس اور آپ کو دیئے گئے ہیں اور کچھ جو ہے ایک صحیح چیز پر آپ کی توجہ مرکوز کرنے کیلئے آرٹیکل دیا گیا ہے شہباز خان صاحب کا چند دنوں میں شروع ہوں گے شش ماہی امتحان کہ آپ تیار ہیں یعنی آپ کو آپ کا محاسب ہو جائے گا اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد تو شش ماہی امتحان بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں جتنے کے سالہ نہ امتحان ہوتے ہیں یہ نو ماہی اور فائنل سمیسٹر کی بنیاد کا کام کرتا ہے اس لئے ان میں بھی نمائیہ نمبروں سے کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے اب اس کے لئے کیا کرنا ہوگا تو سب سے پہلے دیکھو جو ہدایت ہے اس پر آپ دیکھئے توجہ دیجئے کہ نئے تعلیمی سال کی شروعات کے ساتھ ہی امتحان کا بھی آغاز ہو جاتا ہے طلبہ کی کارکردگی جاننے کے لئے یونٹیز بھی لیے جاتے ہیں لیکن شش ماہی امتحان تعلیمی سال کے آغاز کے بعد سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے شش ماہی امتحان کو چھ ماہی امتحان بھی کہا جاتا ہے یعنی سیمیسٹر ایگزام مگر جون کے وسط میں اسکول شروع ہونے اور اکتوبر کے وسط میں شش ماہی امتحان کی نقاط دراصل چار ماہ ہی رہتے ہیں یعنی چار ماہ ہی نہیں ہوتے ہیں چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لئے طلبہ درست طریقے سے پڑھائی پر توجہ دے پاتے ہیں نہ امتحان کی تیاری کر پاتے ہیں اکثر طلبہ سوچتے ہیں کہ شش ماہ امتحان اہم نہیں ہوتے بہت سے بچوں کا ایسا ماننا ہے اس لئے وہ سالانہ امتحان کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور آخر میں جی جان لگا کر پڑھائی کریں گے اور اچھے نمبر سے حاصل کریں گے ایسا سوچتے ہیں تو کچھ ٹیپس دی گئی ہے سب سے پہلے ٹیپس یہ ہے کہ گزشتہ شخصال کے سوالیاں پرچے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے ملیں گے اور اس کو حل کرنا باقیدہ اس کے لئے ٹائم ٹیبل بنانا اور ایک دم منظم طریقے سے اس کو حل کرنا لیکن پرچے حل کرنے سے پہلے آپ کا پورا مکمل نساب پڑھکی ہو جانا چاہیے امتحان کی تاریخی دوران گزشتہ سال کے سوالیاں پرچے حل کرنا نہ بھولیں سوالیاں پرچے کی مطلب سے جوابات آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں نیز مقررہ وقت میں لکھنے کی مشک ہوتی ہے یعنی پرچے حل کرنے سے کس آئے کہ ہم کو ٹائم لیمنٹ کے اندر جلدی سے جلدی اور زیادہ سیادہ مواد لکھنے کی عادت ہو جاتی ہے اپنی کمزوریوں کو سمجھیں دوسری ٹیپ یہ ہے کہ آپ کو اپنی کمزوریوں کو سمجھنا ہوگا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں کی تشکیز کریں یعنی جانچ کریں مثلا کیا وہ مقررہ وقت میں پرچہ لکھتا ہے یا نہیں مطلب دو گھنٹے میں یا تین گھنٹے میں آپ بھائی پر حل کر پاتے ہیں یا نہیں کون سمجمون زیادہ مشکل محسوس ہوتا ہے ہے نا بہت سے بچوں کو مہراتھی مشکل ہوتا ہے کسی کو انگلیش مشکل ہوتا ہے کسی کو جومنٹری مشکل ہوتا ہے کسی کو سائنس ون مشکل گزرتا ہے تو کیا ذہنی ایکس بھی میں پریشانی ہوتی ہے پھر ان کمزوری کو ختم کرنے کی کوشش بھی کریں تیسری ٹیپ یہ ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کریں تیاری کے دوران وقت کا درست استعمال ضروری ہے ہر چند ششمہ امتیان میں آدھے نساب سے سوالات پوچھے جاتے ہیں یعنی جیسا کہ اگر آپ کے کتاب میں دس سبق ہے تو پہلے پانچ ازبال آپ کو اس انتہان میں پوچھے جائیں گے مگر وقت کی صحیح تقسیم نساب کو مکمل کرنے نیز نمائی نمبروں سے کامیابی دلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے تو وقت کی منصوبندی بہت ضروری ہے نمبر چار چوتھا ٹیپس یہ ہے کہ اسٹڈی گروپ ماہین کہتے ہیں جتے بھی مطلب تعلیمی ماہین ہیں انہوں نے کہا کہ اسٹڈی گروپ میں پڑھائی آسانی سے ہوتی ہے مطلب اگر ایسا گروپ بنایا جائے جس میں آپ تمام اپنے دوست یا بچیوں اپنے سہیلیوں کے ساتھ مل کر جو ہے اگر پڑھائی کرتے ہیں تو جس میں بہت سارے انوانات پر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے جس سے ڈاؤٹ کیلئے ہوتے ہیں تو گروپ میں شامل مختلوہ مختلف نقاط اور کانسپٹ سمجھنے اور سمجھانے میں ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں اس سے جو ہے چیزوں کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے پانچویں ٹپ یہ ہے کہ پڑھائی کے دوران وقفہ یعنی بیچ میں گیپ لینا بہت ضروری ہے پڑھائی کے دوران جو ہے وقفہ بہت ضروری ہے مسلسل پڑھائی کرنے سے تھکاوٹ کا احساس ہو سکتا ہے اس لئے پیتالیس منٹ پڑھائی کرنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ کا گیپ یعنی وقفہ لینا بہت ضروری ہے اس طرح آپ اپنے تازہ دم محسوس کریں گے اور جوابات بھی اچھی طرح سے آپ کو یاد رہیں گے سکھت اور چھٹی ٹپ یہ ہے کہ مذبت سوچ رکھئے مطلب اپنے تعلق سے پوزیٹیو سوچئے امتحان کی تیاری اور امتحان کی دوران سوچ کا مذبت ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ ہو منفی سوچ سے بچھئے یہ آپ کمزور کرنے کی کوشش کرے گی منفی سوچ مطلب کہ بھئی میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا کہیں میں بھول تو نہیں جاؤں گا اتنا پڑھنے کے بعد آتا تو نہیں ہے اگزام میں تو یہ جسے بھئی نا منفی سوچ ہے اس سے دور رہی ہے آپ کو ایسا سوچنا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہی اگزام میں آنے والا ہے ساتھوی ٹپ یہ ہے کہ ایادے کیلئے وقت مختص کریے یعنی ایک ٹائم ڈیسائٹ کر لو آپ کے کونسے ٹائم پر آپ کو جو ریویجن کرنا ہے چیزوں کا تو ایادہ اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ آپ جان سکیں کہ آپ کی تیاری کتنی پکی ہے ایادہ کرنے کے بعد گزشتہ سال کے سوالے پرچے بھی حل کیجئے حل کرے جا سکتے ہیں اس طرح آپ نے جو یاد کی ہے اس پر کچھ پکا ہو جائے گا مطلب جو بھی آپ نے یاد کی ہے وہ پکا ہو جائے گا آٹھوی ٹیپ یہ ہے کہ صحت کا خیال بھی رکھی کیونکہ یہاں پر موسم کی وجہ سے بچے بیمار پڑھ جاتے ہیں اگزام کے دوران اس کا اثر آپ کے امتحان پر پڑھتا ہے تو امتحان کی تیاری کے دوران صحت کا خیال سب سے زیادہ ضروری ہے اس لئے کشش کیجئے کہ اس دوران آپ کے جسم اور دماغ کو تمام غزائیت ملے اور آپ بیماریوں کا شکار نہ ہو ہے نا اور نین پوری رکھیے سب سے پہلی بات نین پوری رکھیے بہت سے بچے جو ہے نا سوتے نہیں جلدی رات میں دیر دیر تک جاکتے ہیں موبائل میں جو ہے شورٹس وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں جو کہ غلط ہے ہے نا اس سے آپ کا ہی وقت ضائع ہو جگا اس اچھا ہے کہ آپ جلدی سو جائیں تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور بھی کچھ اہدایت آپ کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نتائج تیہ کریں گے کہ آپ کو ابھی اور کتنی محنت کرنی ہے ماند لیجئے کہ اگر آپ کا ششمائی امتیان کا جو ریزلٹ ہے وہ اگر ٹھیک نہیں آتا ہے تو آپ کو محاسبہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کو اور کتنی محنت کرنا ہے تعلیمی سال کا یہ بہت بڑا امتیان ہے جس میں نصف نساب کی تیاری کروائی جاتی ہے یعنی آلماسٹ آدھا سلوز آپ کو آتا ہے یہ نساب نو ماہی اور سلوز امتیان میں پڑھائی جانے والے ازباق کی بنیاد پر ہوتا ہے اس لئے ششمائی امتیان اہم ہوتے ہیں آپ دیکھئے جو ہم نے آپ کو بتا ہے اس کے آگے یہ بتا جا رہا ہے کہ ایسا سوچنا درست نہیں ہے کہ ششمائی امتیان نو ماہی اور پھر سلوز امتیان کیلئے بنیاد کا کام کرتے ہیں یہ جو ہے آپ کے سلوز امتیان کے لئے ایک طرح سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے جس میں آپ سمل سکتے ہیں اگر آپ کے مانس اچھی نہیں آرے تو آپ سمل جائے کہ آپ کو اور کتنا محنت کرتا ہے یعنی آپ کو محاسب ہوتا ہے بیشتر تعلیمی اداروں میں پہساری سکولوں میں ششمائی اور نو ماہی امتیان کے نمبر بھی سالانہ امتیان کے نمبروں میں ملائے جاتے ہیں جیسے کہ آٹھوی نووی میں چاہیے تو بڑا پہلا بڑا امتیان یہ مانا جاتا ہے ششمائی امتیان تعلیم سال شروع ہونے کے بعد پہلا بڑا امتیان ہوتا ہے جس میں جو اس بات کا تعیون کرتا ہے کہ آپ کی کارکردی کیسی تھی یا کیسی ہے اس امتیان کی بنیاد پر اسطدہ یا آپ اپنے طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو ابھی اور کتنی محنت کرنی ہے اس لئے آپ کو کہہ کرنا ہے کہ کہ آپ اپنے پہلے بڑے امتیان میں اچھی کارکردی کی مظاہرہ کرتے ہوئے نمائی نمبروں سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں سال بھر کی جو جدو جد آپ کی اگر ششمائی امتیان میں آپ نے اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کر لی تو اس بات کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں کہ آپ نے نساب کو سمجھ لیا ہے آپ کو ٹائم مینجمنٹ آتا ہے آپ پڑھائی کرنے کے درست طریقوں سے واقف ہے یعنی آپ میں سے ایسے بچے جنہوں نے اس ایکزام میں جو اکٹوبر میں ہونے والا ہے سیمیسٹر ایکزام اس میں اگر ہم آرکس اچھے لیے ہیں تو یہ اس بات کی گوائی ہے کہ آپ ٹائم مینجمنٹ آپ کو آتا ہے آپ کا ٹائم ٹیبل اچھا بنا ہوا ہے آپ کا نساب جو ہے مکمل جتنا آپ نے پڑھائے جو نو مائی یا سالنا امتحان کے لیے ایک حدت تائے کرتے ہیں ایک مقصد تائے کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ جو طلبہ سیمیسٹر امتحان میں نمائی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں وہ باقی سال بھی پڑھائی کے لیے جدوجہت نہیں کرتے ہیں مگر جن کے مارکس اچھے نہیں آتے ہیں وہ پورا سال پڑھائی کے دوران بہت جدوجہت کرتے ہیں یعنی بہت محنت کرتے ہیں اب جب ششمائی امتحان ہو جائے گا تو اس کے بعد آگے کی نساب کی تیاری یعنی جو بچے ہوئے ازباق ہے بچے ہوئے جو کانٹنٹ ہے نساب کا اس کی تیاری تو ششمائی امتحان کے لیے آپ جس نساب کا مطالعہ کرتے ہیں وہی آگے بھی آپ کو آتا ہے یعنی سالنا امتحان میں بھی اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے تو نو مہی اور سالنا امتحان میں آپ یقیناً بہترین کارکردی کا مظاہرت کریں گے ششمائی امتحان کے لیے بنائی گئی آپ کی حکمت عملی تعلیم سال کے باقی امتحانات میں آپ کے کام آئے گی اور آپ آسانی سے امتحان میں کامیابیاں حاصل کرتے چلے جائیں گے اس بات کی امکانات بھی بڑھ جائیں گے کہ فائنل امتحان میں آپ نمائع کامیابیاں حاصل کریں گے پڑھائی کرنے کی عادت اب عادت پر دھیان دیجئے کیا ایک طالب علم کی پڑھائی کرنے کی عادت اندازہ ششمائی امتحان کے دوران ہی ہوتی ہے یا اس بات کا اشارہ دے سکتا ہے کہ آپ فائنل امتحان کے لیے کتنے تیار ہیں کس طرح تیاری کریں گے پڑھائی کی اچھی عادت کو ابھی پختہ کرنے سے آپ کو مستقبل میں کامیابی کے لیے خود کو تیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے پڑھائی عقمت عملیوں کو تلاش کرنا جو آپ کے لیے کارامت ہے نہ صرف آپ کو ششمائی امتحان میں اچھے گریٹ دلائے گا بلکہ باقی امتحانت میں بھی آپ کے لیے جو ہے ماؤن سابط ہوگا اب بہت سے بچے ہیں جو ذائنی تناؤں کا شکار رہتے ہیں ان کے لیے بھی جو ایک بات بلی گئے کہ دو طریقے سے بچا جا سکتا ہے نمبر ایک ششمائی امتحان کی تیاری پہلے ہی سے آپ شروع کر دیں تو امتحانت کے تناؤں سے محفوظ رہیں گے یعنی ایک اگزام کٹیم پر ٹینشن نہیں آئے گا پہلے سے پڑھنا شروع کرو اگر ابھی تک پڑھائی شروع نہیں کیے تو آج سے ابھی سے ہے نا ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے لائک کر دو لائک کرنے کا ساتھ شیئر کر دو اور پڑھائی میں لگ جاؤ کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ویڈیو دیکھیں چینل پہ آئے ادروائز آپ بھلے اور آپ کی کتاب بھلی دوسرا ٹیپ یہ ہے کہ اگر شروع میں امتحان میں آپ کو اچھی نمبر ملے تو آپ جو نو مائی یا سالان امتحان کے تناؤں سے بچ جائیں گے آپ آپ سے یہ سوالات پوچھیں گے کہ اگر آپ نے تیاری نہیں کی تو کیا رات کو ٹھیک سے سوک سکیں گے کیا امتحان کا خوف آپ کے ذہن پر غالب نہیں رہے گا ہے نا اگر آپ زہرزی باتیں اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو ٹینشن رہے گا آپ کے دماغ میں کیا امتحان کا خوف آپ کو ٹھیک سے سونے دے گا ذہنی سکن کے لئے ضروری ہے کہ آپ پڑھائی منصوب ومن طریقے سے کریں اگر آپ چاہتے کہ آپ کو ٹینشن نہ ہو پڑھائی گا تو پہلے سے پڑھائی کرو اس طرح آپ نہ صرف سکن سے سو سکیں گے بلکہ امتحان میں اچھی کارکردی کا مظاہرہ بھی کریں گے اور آپ کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ امتحان کی تیاری میں ماؤن پانچ تدابیر ایک مطملیہ جو یہاں دی جاری ہے جو سائنسی بنیاد پر دی گئی ہے نمبر ایک رٹنے کی غلطی نہ کریں بہت سے بچے رٹتے ہیں چیزوں کو مگپ کرتے ہیں یعنی روٹ لرننگ جو ہے نا اس کو منع کیا گیا ہے ہماری ایجوکیشن فیلڈ میں بھی بیشتر طلبہ امتحان کے دنوں میں کریمنگ یعنی رٹنے کی غلطی کرتے ہیں اور پرچہ لکھنے کے دوران جوابات بھول جاتے ہیں پہلا ورڈ ان کو یاد نہیں آتا بیچ کی جو الفاظ ہے نا ایک دم ان کے آنکھوں میں بلر ہو جاتے ہیں سائنسی طور پر یہ غیر موثر ثابت ہوا ہے پڑھائی کے دوران دس سے پندرہ منٹ کا وقفہ لینا چاہیے تحقیق کے مطابق اس بات کا تائیون کیا گیا ہے کہ طویل مدت یاد داشت کو برقرہ رکھنے کے معاملے میں پڑھائی کے دوران مقتصر وقفہ معامل ساویت تھے یعنی پڑھائی کے لئے اپنے وقت کو تقسیم کیجئے یعنی ڈیوائٹ کیجئے ٹائم کو اب یہ برین فوڈ دوسرا جو ہے برین فوڈ ہے برین فوڈ یعنی دیماغ کو کھانا کیا دینا ہے بھئی دیماغ کو کھانا کہ امتیان کی دنوں میں برین فوڈ اور سوپر فوڈ کا استعمال کریں یعنی ایسی گزہیں جو آپ کے ذہنی اور جسمانی صحت کے لئے بہت اچھی ہے اسی کا استعمال کریں آپ کی گزہ میں فائبر اور کاربو ہیڈریٹس زیادہ ہونے چاہیے یہ جو زد حضم مادنیات نہیں ہیں اس لئے آپ بار بار کھانے کی عادت سے بچیں گے تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مطالعہ میں مشغول ہوتا ہے تو دیماغ زیادہ مقدار میں گلوکوز کا استعمال کرتا ہے اچھی گزہ دیماغ کے لئے ایندھن کا کام کرتی یعنی ڈیزل کا کام کرتی ایک طرح سے تیسری ٹیپ ہے کہ بہت ٹائم منیجمنٹ یعنی ٹائم آپ کو بنانا ہی پڑے گا بہت سارے بچے مجھے کمنٹ کر کے بولتے ہیں سر ٹائم ٹیبل بنا کے دو بہتر ٹائم ٹیبل آپ خود بنائیے کیونکہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ آپ صبح کب اٹھتے ہو رات میں کب سوتے ہو کتنے گھنٹے آپ سوتے ہو اسکول کب جاتے ہو اسکول سے کب آتے ہو ٹیوشن اگر جاتے ہو تو کتنے گھنٹے جاتے ہو نہیں جاتے تو اس کے دوران جدو جائد سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ وقت اصائی استعمال کریں ٹائم منیجمنٹ کا شیڈل بنانا بہت ضروری ہے جو مطالعہ وقت تفریحی سرگرمیوں غیر نسابی سرگرمیوں اور خاندانی وقت کو متوازن کریں مزید بارہ طلبہ کو زیادہ وقت پڑھائی کے لئے مقتص کرنا چاہیے یعنی پڑھائی کے لئے ٹائم زیادہ دیجئے چوتھے ٹائم ہے ذہینی انتشار بعض طلبہ کا دعویٰ ہے کہ پڑھائی کے دوران موسیقی اور ڈیجیٹل سکرین کے استعمال سے انہیں ذہین یعنی ایک سوئی مدد ملتی ہے انہیں ذہینی ایک سوئی مدد ملتی ہے تاہم سائنس اور ان تمام دعویوں کو مسترد کرتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو کمپیٹر کی سکرین پر بیٹ کر دیر تک پڑھنے کی جن کو عادت ہوتی ہے جو گانا سن بھی سنتے ہیں اور اس طرح کی پڑھائی کرتے ہیں لیکن سائنسی اعتبار سے یہ غلط ہے اس کو اس بات کو خارج کر دیا گیا ہے کہ موسیقی موبائل فون اور ٹی وی یعنی میوزک موبائل فون اور ٹی وی وغیرہ ذہینی انتشار کی بڑی وجہ یعنی توجہ مبدول ہوتی ہے پڑھائی میں دھیان نہیں لگتا ان چیزوں کے سبب طلبہ ذہینی ایک سوی نہیں رکھ باتے ہیں اس لئے پڑھائی کے دوران ذہینی انتشار کا سبب بننے والی ہر چیز سے دور اکتر کرنی چاہیے البتہ وقفے میں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی ٹیکنولوجی کا کمپیٹر کا یعنی سکرین کا استعمال کیجئے لیکن کم وقت کے لئے زیادہ وقت کے لئے نہیں اس میں زیادہ وقت صرف نہیں ہونا چاہیے آپ کا پانچوی اور آخری جو ٹی پی ہے کہ کلاس میں توجہ دینا بہت ضروری ہے سائنس کہتی ہے کہ جو طالب علم پورا سال اسکول میں حاضر رہتا ہے ہر مضمون میں دلچسپی لیتے ہوئے کلاس میں اٹینڈ کرتا ہے یعنی اٹینٹی ہوتا ہے اسے امتیان کے دنوں میں زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اس لئے طلبہ کو اسکول سے بلا وجہ ناغہ نہیں رہنا چاہیے یعنی چھکٹی نہیں کرنا چاہیے زبردستی خاص طور پر انتیانہ شروع ایک مہینے پہلے تو بلکل بھی چھکٹی نہیں کرنا چاہیے آپ ایسا طالب علم بنیں کہ کوشش کیجئے جو پڑھائی میں اپنے ساتھیوں کی مدد کریں تو آپ کوشش یہ کرو کہ آپ نہ اپنے دوستوں کی مدد کیا کرو ان کو بھی پڑھاؤ ان کو پڑھاؤ گے تو آپ کا ریویزن ہوگا اور ان کو بھی ان کا بھی پڑھنا ہو جائے گا تو یہ کچھ ٹیپس تھی جو آج کے تعلیم انقلاب یعنی آج 27 سپٹیمبر 2024 جمعہ جو ہے یہ تعلیم انقلاب آتا ہے اس کا پی ڈی ایف جو ہر جمعہ کو آنے والا تعلیم انقلاب آجا ہم آپ کو اپنے ہمارے اس ٹیلیگرام چینل پر ہم دیتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کا جو لنک اس ویڈیو دسکرپشن میں اس پہ کلک کر کے آپ اس کو جوائن کر لیجئے آپ کی موبائل میں ٹیلیگرام کا ایپ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ٹیلیگرام کا ایپ نہیں ہے تو آپ پلی سٹو سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اگر آپ ہمارے اس چینل پر آتے ہیں یوٹیوب چینل پر تو یہاں پر دیکھو اس سائیڈ میں آپ کو ایک ایرو نظر آتا ہے دیکھئے یہ ایرو جب اس ایرو پہ آپ کلک کرتے ہو اس ایرو پہ جب آپ کلک کرتے ہو تو اس طرح سے چینل کا ڈسکرپشن آپ کو اپن ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھو ہمارا واتس اپ چینل کا بھی جو ہیں لنک آپ کو نظر آئے گا یہ واتس اپ چینل کا لنک ہے یہ ہمارا ایپ کا لنک ہے ایپ کیو پرولموست ہمارا سیونٹی پرسنٹ سے لے بچ مکمل ہو چکا ہے اور وہاں پر لائک کلاس ویڈیوز وغیرہ ڈالے جاتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ کا بھی جو لنک آپ کو ہم نہیں یاد دیا رکھا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو بورڈ اگزام کے پرچے آپ کو مل جائیں گے پیڈیو فارم میں اور اسی کے نیچے جو ہے آپ یہاں دیکھ سکتے یہ والا یہ سب ٹیلیگرام کے لنک ہے تو یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیلیگرام کا چینل کا لنک ہے خانس اکیڈمی کا اس پر کلک کریں گے آپ تو آپ ہمارا ٹیلیگرام چینل میں جوئن ہو جائیں گے جو کہ بلکل فری ہے بس آپ کے موبائل میں ٹیلیگرام کا ایک ہونا چاہیے اور ٹیلیگرام انسٹال کر لیجے آپ اپنی جو ڈیٹیل ہے اس کو سب کو ہائیڈ کر لیجے اس کے بعد اس لنک پر کلک کر کے ہمارے چینل کو جوئن کر لیجے اگر آپ ایٹھ کلاس میں تو ایٹھ کلاس کا جوئن کیجئے نائند کلاس میں تو نائند کلاس کا جوئن کیجئے اسی طرح سے اگر آپ ٹینتھ کلاس میں تو دیکھو ٹینتھ کلاس کے ہم نے بہت سارے گروپ بنا کے رکھیں ایک آگاز بیچکہ ہے ایک ٹینتھ کلاس کا پہلا گروپ ہے اپنے تعلیمی چینل پر وہ سب جو ہے آپ کے لئے کارامد ہوتی ہے اور یہ جو چینل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آنس اکیڈمی یہ پورے مہارشتہ کے جو اردومرڈیم طلبہ ہے ان کے لئے ایک مرہون منت ہے جہاں سے بچے جو ہے بلکل مفت میں پڑھائی کر سکتے ہیں خاص کر کے ساتوی کلاس سے لے کے دسوی کلاس تک کے بچے علم ریاضی اور سائنس کے ٹاپک پر جو ہے وڈیوز دیکھ سکتے ہیں ویسے تو بہت سارے جو ہے وڈیوز چینل پر موجود ہیں اور دوسری بات یہ کہ چینل کے اندر دیکھو الگ الگ اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر بہت سارے آپ کو option ملے گی جیسے play list دیکھو یہ play list پر آپ دیکھیں گے نا تو play list میں آپ کو بہت سارے وڈیوز ملیں گے جس کے اندر دیکھو ہندی مراتی اردو اور اس طرح سے بہت سارے paper solutions جیسے آپ تیاری کر رہے دیکھو میں نے community post پر میں نے فرس سمیسٹر کی تیاری کے لیے کچھ وڈیوز میں نے دے رکھے جو کہ almost 18 وڈیوز جس میں maths اور science ہی زیادہ کر کے ہم نے پڑھا ہے جیسے آپ click کرتے جیسے آپ نے بہت سارے پرچے ہیں جس میں ہم نے باقیت اس کو سمجھاتے ہوئے ہم نے سمجھاتے ہوئے آپ کو paper solve کروایا ہے اگر آپ یہ وڈیوز دیکھ لیتے ہو تو آپ سمیسٹر میں بہت اچھے مانگ سپھو ملیں گے لیکن اب 2014 میں بھی وڈیو اپلوڈ کریں انشاءاللہ بہت سائنس کی جو امپورٹن ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وڈیوز میں جو آپ کے اچھے نمبرات حاصل کرنے میں مدد دیں گے تو یہ وڈیو میں اتنا ہی اس وڈیو کو خوب لائک کیجئے اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجئے اور اس میں جو بات ہم نے بتائی ہے اس کو جو ہے آپ گوھر کیجئے اسی طرح چینل پر بنے رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے شکریہ ملتے اگلے گوڑی ملتے